یعنی اس میں یہ ہے کہ حضور ان سے یہ کہہ رہے تھے امسک علیہ کا ذاوجک طلاق نہ دو بیوی کو بیوی بنا رکھو قرآن کے الفاظ یہ ہیں تو جو میں نے ابھی عرض کیا کوئی شان نزول کی روایت جو ہے کہ حضور ماذا اللہ دیکھ کر اس کا خسن ان کی بیوی کا ماذا اللہ ماذا اللہ فریفتہ ہو گیا اور ان کو آمادہ کیا کہ طلاق دو اب یہ جو بات ہوگی کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان سے یہ کہہ رہے تھے پوچھو نہیں عزیزان امان پھر میں کہوں گا کہ بڑا سینے پہ پتھر رکھ کے کر رہے کہ یہ جو تھی نا یہ اوپر اوپر سے کہتے تھے ایسے ہی اندر سے یہی چیز کہہ رہے تھے کہ طلاق جائے تو تاکہ میں نفاق کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار حضور کی سیرت مقدس آتا جو نا انسانی کے لئے قیامت کا قصوہ حسنہ ہے یہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور پھر وہ قیامت کہ جو یہ کہہ دے کہ میری قیرت اس کو گوارہ نہیں کرتی کہ میں حضور کی طرف ان کو منصوب کروں اس کے خلاف کفر کا فتوہ لگا دیا جاتا ہے کیوں امام بخاری کی کسی روایت کو اس نے غلط کہہ دیا ہو قرآن کے خلاف جاتا ہے جائے ناموسے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا داغدار ہوتی ہے ہوتی رہے بخاری کی کسی روایت کو غلط نہ کہہ دیا جائے ان سے بھی بلند مرتبہ ہے ان کا مقاری اور مسلم کا عزیزہ نے من قرآن کے سمجھنے میں یہ یاد رکھی ہے میں نے ارز کیا ہے کہ نام جو لیا ہے تو یہاں قرآن نے صرف یہاں حضرت زید کا نام ایک دا ہو سارے قرآن میں اس واقعہ میں ہے یا وہ ابی لہب کا نام ہے تبت یا ابی لہب وہ کسی کا نام نہیں قرآن نے لیا ہے یہ شانِ نزول کے لیے ایک احقائد چونکے لاتے ہیں یہ اس کے متعلق ہے یہ اس کے متعلق ہے اس کے متعلق آگیا اس کے متعلق آگیا اور ساری چیزیں اسی قسم کی سادش کی قرآن سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی قتم ضرورت نہیں ہے وہ خود مختفی ہے اپنے مطلب اور مقصود کو وہ خود واضح کرتا ہے سورج دیکھنے کے لیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن کریم اور جو قرآن نے خود کہا ہے علم عقل شعور فہم یہ قرآن اور علم اور عقل انسانی قرآن سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے باقی سارے وضا کردہ اضافیں ہیں قرآن کے ساتھ جو دیئے گئے ہیں قرآن مکمل دین ہے نور ہے روشنی ہے خود مختفی ہے اب اس کے بعد اس تمہیدی تعارف کے بعد بلکہ بضاحت کے بعد خانِ نظور کیا ہے ان کے نظر اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف جو آج کی درست کا موضوع ہے سورہِ حواس اسیوی سورت عباسا وَتَبَلَّا أَنْ جَأَهُ الْعَامَا فشانی شک نالود ہو گئی ہے تیوری چڑھائی موب و سورہ بڑا ناغوار گزرا کیا ناغوار گزرا یہ کہ یہ ایک غریب اندھا کم آگیا قرآن نے یہاں نام نہیں لیا کہ کس نے یہ کیا کس پہ یہ بارداد گزری شانِ نظور آگیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درم رعوس آئے ایک پرائش کی ایک معافل میں بیٹھے ہوئے انہیں جواز و تلقین کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک مسلمان صحابی انہیں مقلوم نام بھی دے دیا گیا گیا وہ آگئے اور آکے بیٹھ گئے اور رسول اللہ کو یہ بڑا ناغوار گزرا آپ نے تیوری چڑھائی موں بس ہو رہا کہ یہ کیوں آگیا شانِ نظور قرآن نے نہیں کہا یہ میں ابھی عرض کروں گا کہ قرآن نے کیا کہا یہ پہلی چیز تو یہ کہ ایک طرف یہ روسائے قریش ہیں امیر لوگ ہیں سردار ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں دوسری طرف ایک غریب اندھا ہے تو گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برطاو یہ بتا رہے ہیں نہیں جی چلے گا آئی کیسے دوسرا لگا یہ کوئی ان کو ایک بھنتے تو دینا ہے اچھا اسی نہیں ہے میری مینہِ غزل میں تھی ذرا سی باقی شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے بھائی یہ بات تو پوری کرنے دیجئے بیچ میں بات رہ گئی تو کچھ نہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبی جہاں سے شروع ہی ہے بعد سلسلہ وحی کی اور رشد و ہدایت کی اور نبی کی حضرت نوح علیہ السلام وہاں سے کیا بات شروع ہوئی ہے قرآن نے اس میں پورے قصے میں بات کیا کہی ہے بات یہ کہی ہے کہ اس دعوت کی اوپر لبیق کہنے والے جنہیں یہ لوگ نچلے درجے کے کہتے تھے کمین کہتے تھے کمی کہتے تھے کنجڑے کہتے تھے یہ تھے جو ادھر آئے اور یہ جو بڑے بڑے سردار تھے یہ آئے اور یہ آ کر حضرت نوح سے انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو اگر تم نکال دو تو ہم آئیں گے اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے برابر یہاں بیٹھے ہوئے ہوں ہم ان میں سے معروف ہوں یہ نہیں ہم برداشت کر سکتے آتے ہیں ہم حضرت کے جواب میں یہ کہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا صدق و خلوص ایک ایک کا صدق و خلوص تمہارے جیسے ہزاروں کو تمہارے جیسے ہزاروں کو نچاور کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر کیا کہتے ہو تم یہاں میار دولت اور حشمت اور عزت و وقار نہیں ہے یہاں میار ایمان اور خلوص ہے جو اس کے ساتھ آئے گا وہ موزز اور مکرم ہے وہ میرا مکرم ہے میرے قریب بیٹھے گا تمہاری خاطر سردار جو تھے انہوں نے آگے یہ کچھ کہا نبی نے کہا کہ مجھے تمہاری کچھ پرواہ نہیں ہے صدق دل سے آتے ہو تو آؤ نہیں آتے ہو تو جاؤ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ بڑے بڑے لوگ اپنی پارٹی میں شامل کرنے ہیں کہ کسی طرح سے میں کامیاب ہو جاؤں سوال نہیں ہے یہاں تو یہ ہے کہ صدق دل سے اور خدود سے کون کس کو قبول کرتا ہے یہ انبیاء کرام کیا پورا شیوہ اور ان کے ہاں کی روش چلی آ رہی ہے قرآن کی تعلیم چلی آ رہی ہے اور بنیاد ہے یہ قرآن کی تعلیم کی انسانیت کی مساوات ہے جو قرآن جو تلقین کرنے کے لیے آیا ہے یہ کچھ والے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انبیاء کرام کے آخری کری پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو خود قرآن نے یہ کہا انکا لعلا خلق عظیم کہ آپ تو انسانیت کے خلق عظیم پہ حامل ہیں انبیاء کرام کے زمرے کا اتنا علوالعظم نبی خلق عظیم کا حامل جس کو قرآن یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اور اس کی یہ قفیت ہو کہ اگر ایک غریب یا ایک اندہ آکے محفل میں بیٹھ گیا ہے تو اس پر ناغوار گزرے تیوری چڑھا لے مو بسور رہے اسے کہو کیوں آگئے ہو تم یہاں ماذ اللہ یہ اس کی شان نظور بیان کی جا رہی ہے آیت کا اصل مطلب کیا ہے وہ شیخ صاحب نے پابندی لگا دی آئندہ درس میں عزیز آنے مانت یہ ہوگا آج کچھ ویسے جیب کی جا رہا ہے